دوستو بارہ سب سے خطرناک ہوای ہاتھوں کی لسٹ میں آٹھ ہاتھ سے آپ ویڈیو کے پارٹ ون میں دیکھ چکے ہیں اب وقت ہے پارٹ ٹو میں باقی چار ہاتھوں پر بات کرنے کا لیکن دوستو یہ چار ہاتھ سے پرانے ہاتھ سے زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں کیونکہ یہ سب ہاتھ سے ہوئے ہیں پچھلے بارہ سے تیرہ سالوں میں یعنی کی ایرلائنز انڈسٹری میں مارڈرن ٹیکنیکز اور ایڈوانس سیفٹی میزرز آنے کے بعد بھی اگر ہاتھ سے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی چنتہ کی بات ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے پیچھے کے قارن دوستو 22 مئی 2010 کو یہ ہاتھ سے دوبائی سے منگلور آرہی فلائٹ کے ساتھ ہوا یہ فلائٹ دوبائی سے اڑی اور منگلور تک صحیح سلامت پہنچی بھی لیکن لینڈنگ کے سمیہ پائلیٹ نے ایسی گربر کر دی کہ فلائٹ میں موجود 166 لوگوں میں سے ماتر 8 لوگی زندہ بچ پائے اور 158 لوگوں کو دنیا سے الویدہ کہنا پڑا دوستو یہ دنگٹنا ہوئی منگلور کے ٹیبل ٹاپ رنوے پر اگر آپ کو نہیں پتا کی ٹیبل ٹاپ رنوے کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو علاقے سپاٹ نہ ہو کر اونچے نیچے ہوتے ہیں جیسے کی پہاڑیوں پر وہاں انہی اونچے پہاڑوں کو سپاٹ کا رنوے بنا دیا جاتا ہے ان ٹیبل ٹاپ رنوے پر ایک خطرناک بات یہ رہتی ہے کہ ان رنوے کے باہر یا تو گہری ڈھلان یا پھر کھائی ہوتی ہے کچھ ایسا ہی تھا منگلور کے اس ٹیبل ٹاپ رنوے کے ساتھ جو ایک چٹان کے اوپر بنا تھا لینڈنگ کے دوران پائلیٹ نے کیاپکولیشن میں کچھ ایسی گلتی کر دی جس کے قارن جس جگہ اس پلین کو جمین سے ٹچ ہونا تھا وہ پلین اس جگہ سے کچھ آگے لینڈ کیا جب پائلیٹ اور کو پائلیٹ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان سے گلتی ہو گئی ہے تو وہ بھبرا گئے اور ہٹ بڑا ہٹ میں انہوں نے پلین کو سبھالنے کی جگہ اور زیادہ گلتیاں کر دی پھر کیا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا پلین دوڑتا ہوا رنوے پارک کر گیا اور چٹان سے نیچے جا گرا اور صرف اتنا ہی نہیں دوستو نیچے گرنے کے بعد پلین میں دھماکی کے ساتھ آگ بھی لگ گئی جس میں 158 لوگ مارے گئے دوستو یوں تو ٹیبل ٹاپ رنوے خطرناک ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ جگہ ہوتی ہی ایسی ہیں کہ وہاں ٹیبل ٹاپ رنوے بنانے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہوتا ہی نہیں فیسے ٹیبل ٹاپ رنوے پر جہاز دوڑانے کی پرمیشن صرف ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس پائلیٹس کو ہی دی جاتی ہے تاکہ ایسے ایکسیڈنٹ ڈالے جا سکیں دوستو آٹھ مارٹ 2014 کو ہوا یہ ایکسیڈنٹ ایک بہت ہی انوکھا اور میسٹیریس ایکسیڈنٹ ہے اس کو 21 سدی کی سب سے رہسیمائی گھٹناوں میں سے ایک مانا گیا ہے دراصل یہ ہوا ملیشن ایرلائنس کی ایک فلائٹ کے ساتھ جو کوالا لمکور سے اڑ کر چائنا کے بیجنگ شہر کے لیے روانہ ہوئی اس فلائٹ کو سیدھے سیدھے ساؤت چائنا سی کے اوپر سے اڑ کر چائنا پہنچ جانا تھا لیکن بیچ میں اچانک سے اس فلائٹ نے اپنا راستہ بدل لیا اور انڈوان سی کے طرف مڑ گئی اس کے کچھ پل بعد ہی اس فلائٹ کا جمین پر موجود ٹیم سے کانٹیکٹ پوری طرح ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ فلائٹ دوبارہ ملی ہی نہیں جی ہاں دوستو دنیا کی کئی دیشوں نے مل کر اس فلائٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کری چار سال تک سمندر میں ہزاروں کلومیٹر تک اس کو کھوجنے کا پریاز چلتا رہا لیکن سب ناکام رہا اس کو ایرلائنگ انڈسٹری کا سب سے رہسیمائی ہی نہیں بلکہ سب سے مہنگا ایکسیڈینٹ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس فلائٹ کو ڈھونڈنے میں دنیا بھر کے دیشوں نے جتنا پیسہ لگایا اتنا کسی بھی ایر ایکسیڈینٹ کے لیے نہیں لگایا گیا دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ناویکوں نے اس فلائٹ کو سمندر کے اوپر فریش ہوتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور ان کے دعویٰ کی سہیتہ سے کئی الگ الگ جگہ خوجبین بھی کری گئی سرکاری ایجنسیوں سے لے کر پرائیویٹ کمپنیوں تک سب نے اس فلائٹ کو ڈھونڈنے میں اپنا پیسہ اور محنت جھوگ دیئے لیکن شاید ہی کچھ ہاتھ لگا ویسے یہ پلین قائب ہونے کے کچھ سال بعد پلین کے کچھ تین چار چھوٹے حصے تڑیا علاقوں میں پھائے گئے کافی جانچ کے بعد بھی کوئی یہ نشچت روپ سے تو نہیں کہہ پایا لیکن کافی حد تک دعویٰ کیے گئے ہیں کہ یہ حصے اسی پلین کے ہیں جو سمیہ کے ساتھ پیر کر سمندر کے تر تک پہنچ گئے لیکن اگر ان حصے کو اسی پلین کے حصے مان بھی لیتے ہیں تب بھی یہ سوال رہتا ہے کہ یہ حصے ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور کیسے پہنچے جی ہاں دوستو اگر ایک حصہ یوروپ میں فرانس کے ریونین آئی لینڈ پر پایا گیا تو دوسرا حصہ اس سے ہزاروں میل دور افریکہ کے موزمبیک میں یہ پلین اس دن صحیح میں کریش ہوا یا نہیں اور اگر کریش ہوا تو اس میں موجود لوگوں میں سے کوئی بچایا نہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن آج تک اس فلائٹ میں موجود کسی بھی ویکتی سے دوبارہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا اس فلائٹ میں ٹریول کر رہے سبھی 249 لوگوں کو دنیا اور ان کے پریواروں نے مرت مان لیا ہے کیونکہ اگر کوئی جیویت ہوتا تو شاید ابھی تک واپس آ چکا ہوتا اس گھٹنا کو ایرلائن انڈسٹری کی سب سے رہسیمہ ہی گھٹنا کہا جا سکتا ہے جس پر الگ الگ ریسرچ ٹیمز نے الگ الگ تھیوریز دی ہیں لیکن اس دن اصل میں کیا ہوا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا دوستو دو ہزار دس کے بعد سے ایرلائن انڈسٹری کا اچھا سمیں چل رہا تھا اور دس سال میں صرف ایک ہی بڑا حادثہ ہوا تھا موڈرن ٹیکنیکز اور ایڈوانس سیفٹی میتھرز کے چلتے ایرلائن انڈسٹری کافی زیادہ سیف ہو چکی تھی لیکن سال دو ہزار بیچ جس کو لوگ صدی کا سب سے برا سال بھوشک کر چکے ہیں ایرلائن انڈسٹری پر بھی کافی بھاری پڑا سال دو ہزار بیس میں کئی ایکسیڈنٹ ہوئے جن میں سے ایک بڑا حادثہ ہے یہ جو آٹھ جنوری کو نوپرین ایرلائنس کی اس فلائٹ کے ساتھ ہوا ایران کی رازدانی تہران سے ٹیک آف کرتی اس فلائٹ میں کل ملا کر ایک سو چھتر لوگ تھے سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور فلائٹ کے اندر سارے ہی لوگ آرام سے اپنی یاترہ کا آنند لے رہے تھے تب ہی پلین سے کچھ ٹکراتا ہے اور بڑا پریش ہوتا ہے یہ ٹکرانے والی چیز دراصل ایک مسائل تھی جو گراؤن ٹو ایر آٹومیٹک مسائل سسٹم دوارہ چھوڑی گئی تھی یہ گراؤن ٹو ایر مسائل سسٹم ایران کی ڈیفینس سسٹم کا ایک حصہ ہے جو ان کے علاقے میں آ رہی مسائلوں کو آسمان میں ہی نشانہ بنا کر نیسٹ کر دیتا ہے اس دن ان کی ٹیم سے یہ گلتی ہو بیٹھی کہ وہ ایک پیسنجر پلین کو مسائل سمجھ بیٹھے اور اپنے گراؤن ٹو ایر مسائل سسٹم سے اس کو ٹارگٹ بنا لیا اس حادثے میں پلین میں موجود سبھی ایک سو چھیتر لوگ مارے گئے اور ڈیر سال کی تحقیقات کے بعد ایران نے اپنے دس آفیسروں کو اس کا دوشی قرار دیا دوستو یہ ایر ایکسیڈنٹ صرف ایک بڑی گھٹنا ہے سال دوہزار بیس کی سال دوہزار بیس میں نہ جانے ایسی ہی کتوی بڑی بڑی گھٹنا ہے ہوئی کہ لوگ اس سال کو اس صدی کا سب سے برا سال بتاتے ہیں دوستو دنیا سال دوہزار بیس کو صدی کا سب سے منحوس سال کیوں بولتی ہے اور اس سال ایسی کیا کیا گھٹنا ہے ہوئی تھی یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ہم نے نیچہ ڈیسکرپشن میں اور اوپر ٹاپ رائٹ کورنر میں دیا ہوا ہے دوستو اب جس حادثے کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈلائن انڈسٹری کا سب سے خال میں ہوا بڑا حادثہ یہ گھٹنا ہے بائیس مئی دوہزار بیس کی جب پاکستان کے لاہور سے اڑا پلین کراچی میں لینڈ کر رہا تھا لینڈنگ میں کچھ گڑھ بڑھ آنے کی کارن وہ پلین واپسی اوپر اٹھا اور جب اس نے دوبارہ لینڈنگ کرنے کا ٹرائی کیا تو وہ کراچی کے ہی ایک ریسیڈنشل کلونی میں جا گرہ اس فلائٹ میں 99 لوگ تھے جن میں سے 97 اس حادثے میں مارے گئے اور ساتھ ہی جس ریسیڈنشل ایریا میں یہ پلین کراچ ہوا وہاں بھی کئی لوگ بری طرح گھائل ہوئے دوستو پہلے تو سب کو لگا کہ یہ شاید ایڈلائن اسٹاس کی گلتی ہے جن کے مینٹینس نہ کرنے کے قارن پلین کے لینڈنگ گیر میں دکت آ گئی تھی کتنے سیفٹی میزرز اور دیکھ رہے کے بعد بھی اس پرکار کا بڑا حادثہ ہونا پوری دنیا کی ایرلائن انڈسٹری کے لیے چوکانے والا تھا اس معاملے کی گہرائی میں تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ پلین کے ساتھ کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا بلکہ سب کچھ پائلٹ کے آور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوا تھا جب کوکپٹ کے وائز ریکارڈنگ سنے گئے تو پتہ لگا کہ لینڈنگ کے دوران پائلٹ اور کو پائلٹ اپنی ریڈنگ پر دھیان نہ دے کر کوویڈ نائنٹین کی باتوں میں لگے تھے انہیں خود پر ضرورت سے اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے باقی 97 لوگوں کی بھی جان کی پرواہ نہ کری اسی لاپرواہی کے چلتے انہوں نے لینڈنگ گیر کھولنے میں اور سپیٹ کنٹرول کرنے میں گلتی کر دی اور پلین میں بج رہی وارننگ کو بھی انسنا کر دیا جب بینا لینڈنگ گیر کے پلین زمین سے ٹکرایا تو اس کے دونوں انجن میں زمین سے ٹکرانے کی قارن خرابی آگئی پائلٹ نے پلین کو کنٹرول کرتے ہوئے ہوا میں واپس تو اڑا لیا لیکن ڈیمیج ہو چکے انجنز کے ساتھ اب اس کو زیادہ دیر سمحالنا ممکن نہ تھا اور کچھ ہی پلوں میں وہ پاس ہی ایک کلونی میں جا گی رہا تو دوستو یہ تھے ایرلائن انڈسٹری کے آج تک کے سارے بڑے ہاتھ سے ویسے تو ان ہاتھوں کے بارے میں جان کر سبھی کے من میں در بیٹھ جاتا ہے لیکن انہی ایکسیڈنٹ کے بعد انڈسٹری میں سیفٹی پر اور زیادہ دھیان دیا جانے لگتا ہے یعنی کہ ہر ایک ایک ایکسیڈنٹ کے بعد انڈسٹری میں صدار ہوا ہے اور آشرا ہے کہ آگے ایسے ہاتھ سے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گے